بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا امیزبان ایسنزیا ناظرین ہائی کوٹ نے مارڈل ٹاؤن رپورٹ جو کہ بہت عرصے سے ان پبلک نہیں ہوئی تھی اسے پبلک کرنے کا فیصلہ دے دیا ہے جس کے بعد ملک کا جو سیاسی افق ہے اس کے اوپر خاصی گہمہ گہمی ہے اس اعلان کے بعد یا اس فیصلے کے بعد جو سب سے پہلی پریس کانفرنس کی وہ پیٹ کے سربراہ تعلقادری صاحب نے کی اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کل ان کے لوگ جو ہیں وہ جائیں گے لاہور کے اندر جو ہمارے یہاں پر سیکٹری داخلہ ہے ان کے دفتر کے اندر اور جا کے وہاں سے وہ رپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بڑی خوبصورت انداز میں جو لائن آف ایکشن دیا اس سے ڈیفنیٹلی گورنمنٹ پریشان ہوئی انہوں نے ابتداد میں یہ کہا کہ جناب جو لوگ اس سے متاثر ہوئے اور ان کے جو شہدہ کے جو رشتہ دار ہے وہ جائیں گے تھوڑے سے وہاں پر جا کے اور وہ جا کے رپورٹ طلب کریں گے یعنی سیول سیکریٹیریٹ جائیں گے جو کہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک حب ہے تمام سسٹم وہی سے چلتا ہے کہا ڈیفرنٹ تنظیموں سے یہ بات کی اور کہا اور ان پر زور دیا کہ وہ بھی وہاں پہ پہنچیں اور جو لوگ اس میں متاثر ان کی مدد کریں اور پھر ساتھ انہوں نے مخیر حضرات سے یہ بھی کہا کہ وہاں کھانا پہنچایا جائے اور لازم انہوں نے یہ کہا کہ جی میں بھی وہاں پہ ہوں گا اور میں بھی اپنا جو ایک پورا سسٹم ہے وہاں اس کے ساتھ جاؤں گا اور جہاں انہیں یقین دانی گئے ان کی پارٹی کی طرف سے کہ ان کے جانے کے لیے ان کی ہر چیز جو ہے وہاں پہ بلکل تیار کھڑی ہے اور اگر وہ جائیں گے تو جو ہے وہاں نظام جو ہے پورا وہاں انہیں موجود ملے گا یعنی ایک بات انہوں نے بڑی کلیر کٹ کر دی کہ جناب ہمیں کوئی دھرنا دینے جا رہے ہیں ایک کوئی بہت بہت بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اگر تعلق قادری صاحب وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو دیفنیٹلی عملا پنجاب گورنمنٹ جو ہوگی وہ پرلائز ہو جائے گی اگر سیول سیکریٹیٹ کے سامنے بیٹھ گئے تو پنجاب حکومت کے سیکٹری مجھے نہیں لگتا کہ وہاں اپنے دفاتر میں پہنچ سکیں گے یا وہاں سے نکل سکیں گے اور پھر وزیرالہ کس طرح اپنی مشینری کو چلائیں گے لاہور کے اندر یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس کے بعد رانہ سناناللہ صاحب فوری طور پر نمدار ہوئے پریس کانفرس میں تو انہوں نے پبلک کرنے کا اعلان کر دیا کہ جنابی رپورٹ ہم پبلک کر دیتے ہیں اور ساتھ اس رپورٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جو نکتہ اس میں ان کا یہ تھا کہ باکر نجوی کی رپورٹ جو ہے وہ ناکس ہے اور اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں اب خامیاں ہیں یا نہیں ہیں اور کل تعلق قادری صاحب وہاں جاتے ہیں یہ نہیں جاتے کیونکہ ابھی تک انہوں نے واپسی کا کوئی اعلان نہیں کیا کہ ہم واپس یعنی اس کے دھرنے کا یا جو وہاں پہ وہ مومنٹ کر رہے ہیں اس کی خاتمے کا بھی تک تو اعلان نہیں کیا لیکن اب سوال سمپلی یہ ہے کہ یہ جو باکر نجوی کی رپورٹ ہے یا موڈل ٹاؤن کمیشن کی رپورٹ ہے جس کے بارے میں گورنمنٹ کا کہن ہے کہ وہ اب سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا ہم اسے قبول کریں گے یہ کس کے گلے کا پھندہ جو ہے یہ بنتی ہے کیا اس میں گورنمنٹ کے کچھ اہم عراقین جس کے اندر وزیر اللہ پنجابی شہباز شریف صاحب خود ہیں اور رنہ سناولہ صاحب وزیر قانون ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت مشکلات کا سبب بنتی ہے یہاں پھر یہ ہے کہ اس رپورٹ کے بعد جو تحر القادری صاحب کے پوری مومنٹ ہے اس پر اثر آتا ہے یا اس کے خلاف اثر آتا ہے اس کو آنے والا وقت پتائے گا اسی پر آج ہم بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہے میرے پہلے ممان وحید عالم صاحب آپ پاکستان مسلم نواز سے آپ کا تعلق ہے آپ ایمینے اس وقت قومی سمبلی میں ان سے پوچھیں گے کہ جناب اب یہ رپورٹ آلموسٹ آ گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اس کے جو منٹس ہیں وہ تھوڑے دیر میں یا کچھ عرصے میں آنا شروع ہو جائیں گے سارے لیکن اس کو بھی چیک کرنا ہے کہ کیا یہ وہی رپورٹ ہے یا نہیں تعلق قادر صاحب نے بھی کہا کہ ہم چیک کریں گے اس میں کہیں کوئی تبدیلی تو نہیں ہو سکی اگر جو دوسرے ممان ہیں میرے جنرل منشاہ صاحب ان سے بات کریں گے کہ یہ اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی ایک بہت بڑا مومنٹ چلی طریقے لیب بیک والوں کی ابھی وہ ختم نہیں ہوئی تو اب مرل ڈاؤن رپورٹ کے کشو چل پڑا ہے تو گورنمنٹ کے لیے کتنی مشکلات ہیں ایک مشکل سے نکلتی ہے تو دوسری مشکل میں چلی جاتی ہے وعید عالم صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلی تو بات یہ ہے کہ آج کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یقین حکومت وقت اسے تسلیم کرتی ہے اور وہ رپورٹ انشاءاللہ شائع ہو جائے گی لیکن میں یہ جیسے ہم پہلے بھی اس پاک موضوع پر ڈسکس کرتے رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا میں نے ابھی پڑی نہیں ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ دیکھیں جہاں کوئی آپ کی حقوق ہے نا تو وہاں حکومت کے بھی کشو حقوق ہے اگر حکومت کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو اس کے راستے میں جو کوئی رکاوٹ آئے گا تو اسے بھی تو دور کرنی ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بھی حکومتی یعنی سیاستدان اس میں ملوث ہوگا یہ پیورلی ایک ایڈمسٹیٹیو مسئلہ تھا جس میں ادارے جو ہیں حکومت کے وہ اس کو سنبھالنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ اقدامات انہوں نے کیے ہیں اب جو بات کی ہے آپ نے تارور قادری صاحب کی تو میں سمجھتا ہوں کہ تارور قادری صاحب پہلے بھی آئے ایک دھرنا دیا دو دھرنا دیا تین دھرنا دیئے عمران خان بھی ان کے ساتھ مل گئے تو ایک پرمنالوجی ہوتی ہے کہ وہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ نام کیمسٹ ہے یہ ڈرگسٹ ہے تو یہ نام دھرنا نس کہہ دیں ان کو کہ یہ ان لوگوں کو حادث پڑ گئی ہے لیکن میں یہ سوکتا ہوں یہ دھرنے ہیں نا اپنی اہمیتہ بالکل کھو رہے ہیں کیونکہ ہر بات پر دھرنا دینا ایک خلاف کی سیاست کرنا ایک تشہدد کی سیاست کرنا اپنی سیاست کو رکھنا ہی اس دارے میں کہ وہ ہم اس کو تشہدد اور یہ قومی سیاست نہیں کرنی انتشار کی سیاست کرنی ہے اور یہ جو آج انہوں نے تارول قادری صاحب کرنا کہا جو اخش کیا جا سکتا ان کی باتوں سے یہ تو اب صبح پتہ چلے گا نا کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کا تو مطلب یہی ہے کہ وہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں یہ سراب پہلے بھی ہوا لیکن اگر یہ درنے یہ انہوں نے کچھ نکلا نہیں درنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر تارول قادری صاحب کل کٹینر لے کے اور ان کے باقی سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں سیول سیکریٹر کے سامنے یا اس کے راستوں کو مسدود کر دیں کیونکہ دیفنیٹلی وہاں پر اگر دیکھا جائے تو آپ کی میٹرو بھی چلتی ہے وہ بھی رکھ گیا گی اور ایک سٹینڈشل پر ایک تو ٹرافک آ جائے گی اور ایک پوری مومنٹ آ جائے گی پوری ایریے کی اور جائننگ ایریاز کی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سیکریٹریز جو ہیں پنجاب گورنمنٹ کے جس سے آپ کی حکومت چلتی ہے مشینری اس نے سیکریٹر جانا بھی ہے وہاں سے نکلنا بھی ہے تو دیفنیٹلی ان کے راستے بھی مسدود ہو جائیں گے تو اس صورت میں گورنمنٹ کے لیے دیفنیٹلی مسئلہ تو پڑھ سکتا ہے نا جی بلکل دیکھنا جی میں نے تو پہلے اعجز کیا ہے کہ حکومت نے جو دوسرے لوگ ہیں جو پاکستان کی عوام ہیں جن کی آزادی میں کل خلل پیدا ہوگا ان کی آزادی کو بھی دیکھنا حکومت وقت کا کام ہے اور یقیناً حکومت وقت جو ہے وہ تمام اقدامات اٹھائے گی تاکہ جن لوگوں کی آزادی اس سے متاثر ہوگی ان کے بھی تو حقوق ہیں نا دیکھیں میری اگر احتجاج کی آزادی مجھے حق حاصل ہے اس کا تو وہ اس حد تک ہے جب تک دوسرے کی متاثر جب تک دوسرے کی متاثر گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن دے گی یا انہیں بیٹھنے دے گی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو پچھلی باتوں نے ہمیں اگر ان کو یاد رکھیں اور ان پر جائیں تو میرے خیال میں ان کو نہیں بیٹھنے دینا چاہیے کیونکہ دونوں تینوں مرتبہ یہ سب لوگ حکومت سے اجازت لے کر وعدے کر گئے تھے کہ ہم دو دن میں تین دن میں اٹھ جائیں گے بعد میں انہوں نے انتشار کی سیاست جلو کی اور جو انتشار کی سیاست ہے وہ ملکی غیر استحکام کی سیاست ہے یعنی وہ نہیں چاہتے یہ سب لوگ جتنے جرنوں درنالوجیسٹ ہیں کہ وہ ملک میں معاشر ترقی ہو ملک استحکام کی طرف جائے وہ ملک استحکام کو اور معاشر ترقی کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور دیکھ لیں اب جب کب ایسا ہوتا ہے میں کہتا ہوں آدھے گھنٹے کے لئے ترافک روکے بھی آدھے گھنٹے میں پورے لاہور کی ترافک جائم ہو جائے گی اور لوگوں کو کاروبار بھی متاثر ہوگا ان کے جو ذرائع انکم ہے وہ بھی کام ہوں گے اور وہ آخر وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ کی بنیاد پر کمانا آتا ہے وہ بھی ختم ہوگا اور لوگ جو باہر سے آتے ہیں یہاں پنجاب میں لاہور میں کیونکہ لاہور ایک مرکز ہے جہاں شہر سے لوگ خید و فروغ کے لئے آتے ہیں یقیناً وہ بھی متاثر ہوں گے کاروباری زندگی بھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کوئی اخلاقی جواز رہ ہی نہیں جاتا جب ان کا مطالبہ ہی یہی تھا کہ اس کو ریفر کر دیا جائے جب اسے کر دیا ہے اس کو دیکھ رہے اگر آپ اس میں سیاسی سکسیات شامل ہیں تو ان کے لئے آپ کے پاس پھر کوڑ کا دروازہ کھل ہے اس میں جا کر ان کے لئے سزار جزا کی بات کریں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہر بات پر درنا دے دیں اور بیٹھ جائیں اب یہ بہید علم صاحب نے کہا کہ یہ ایڈمنسٹریٹیو مسئلہ تھا تو اس میں گورنمنٹ کے بھی کچھ حقوق ہیں آپ بھی دیفنیٹلی جیسے دارے سے آپ کا تعلق رہا ہے بہت سارے ایڈمنسٹریٹیو ایشیوز آپ کو آتے ہوں گے آپ لوگوں نے بھی ڈیل کی ہوں گے جیسے پبلک کے حوالے سے ہوتی ہیں مرزا حسن صاحب ناظرین مرزا حسن پاکستان طریقہ انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام مرزا صاحبہ یہ ایک تو مارڈل ٹاؤن رپورٹ کے حوالے سے کوٹ کے آرڈر آگئے اور تاروکادری صاحب نے کل وہاں بیٹھنے کی بھی بات کر لی ہے لیکن گورنمنٹ نے ان دی مین ٹائم وہ پبلک رپورٹ جو ہے پبلک بھی کر دی ہے ساری وہ آگئی ہے ویب سائٹس کے اوپر بھی لیکن تاروکادری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم ابھی اس کو دیکھیں گے تو اب آپ سیچویشن کو کس طرف جاتا دیکھ رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اوپٹس ٹی اس رپورٹ کو سٹیڈل کیا جائے گا وہ تو نے صحیح آئے کہ ہم اس کو رپورٹ کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد وہ بھی لائے لگا پہلے اس کے مطابق سپورٹ کو دیکھ رہی ہے اور تو بالکل اس پورٹ سے اس چیز پر ان کو سپورٹ کر دیں جو ہوتٹاو ان میں زیادت ہوئی وہ پاکستانیوں کے ساتھ زیادت ہوئی وہ انسانوں کے ساتھ زیادت ہوئی اور جس درندگی کے ساتھ زیادت کیا گیا میں سمجھتی ہوگی کہ جس کے اندر بھی درد سمیلٹی ہوگی وہ اس کو اس کو کنڈنس کرے گا اور یہ بھی چاریتا کہ جن لوگوں نے جو کسوروان لوگ ہیں ان کو سزا میں سکتا ہے اچھا اب آپ درد ہو اور اگر جسے کہتے انسینٹ آخر آپ کو پر آسکتا اور تو اس طریقے سے دل ہوا ہے اور مارا گیا تو میں سمجھتی ہوں کہ پیر کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں ان کو جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اگر آسکتا ہے کہ آپ سنگی کی کیونکہ کسی بھی پارٹی سوارتین کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کلپی کے ساتھ وہنے سے موجود ہیں آپ بھی ایم این اے طریقے انصاف سے تو انہوں نے ابھی یہ کہا ہے کہ جی یہ ایمنیسٹریٹوو میٹر تھا اور ایمنیسٹریٹوو میٹر کے اندر حکومت کو بہت سارے حق بھی حاصل ہوتے ہیں اس کو اس طرح کی چیزوں کو دور کرنے کیلئے ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے اسے نپٹی ہے لیکن ہمیں یہ اچھی طرح یاد ہے کہ مادل ٹانگ کا جب واقعہ ہوا تو وہاں خواتین کو پوائنٹ بلانک ریج سے گولی ماری گئی اس کی ساری فٹیجز بھی آئی تو یہ سیمپلی ایک ایڈمیسٹریٹیو میٹر ہے آپ کے خیال میں میں نہیں سمجھتی کہ ایڈمیسٹریٹیو میٹر اس طرح انڈل نہیں جاتے ایڈمیسٹریٹیو میٹر جو ہے کی پہلی کوئی سے چکی ہو جاتے ہیں کہ صحیح طریقے سے کوئی شدوبی سے ماملے کو تیکل جائے کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈمیسٹریٹیو میٹر ہے سیبلنس پہ اور جو جس کہتے ہیں معصوم لوگوں آسپا پہ اورتیں ان پر آپ پر پر گولی چلائیں کس چیز کس چیز کی جرم یا تو ہونا تو وہ نکل پہ واہر وہ خواتی آپ کو اس قسم کا نکتان کی جارے تھے یہ سیبلنس پہ اس طرح گولی چلانا دنیا میں کہیں کہ آپ کو گرس پر پر سی سسائیسٹریٹیو میٹر چیز نہیں نظر آجی میں تو سمجھتے ہیں جیسا ہواسی پر اٹیک کیا تھا پولیس لوگوں کی حفاظت یہ بنت کی ہے پولیس لوگ پر پوچھتے ہیں پولیس دینی تک کے لوگوں پر پوچھتے چلانے کی پر یہ تو کوئی بھی نہیں چلاتا ہے اچھا ارانہ سناللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ جو ربورٹ تو منظر عام پر آگئی ہے وزیر قانون کہتے ہیں کہ جی یہ جو باکر میں اسے ایک منتر میں ایک اور دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں کھٹے اور جس کی تب سبڑا ہوئی ہے کہ آپ کے گھر میں کھٹے اُسٹر اٹیک نہیں کریں ٹھیک ہو گیا وہ نے اُس کے گھر میں کھٹے کیا لوگوں کو بار نکال کے سے بھی بات کریں گے لیکن باکر نجبی کی رپورٹ کے حوالے سے وزیر قانون کہتے ہیں کہ یہ ایک ناکوس رپورٹ ہے کیا ہے نا بھائی چاہی بات بھائی انسا کہتی بات کہ سپریم کورٹ کو بھی سیسائز کر رہی ہے کہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھے ہیں کہ کانون سے بالا تر ہے ہم کہتے ہیں کہ کانون کی بالا تر ہے ہم کہتے ہیں کہ کانون کی بالا تر ہے تو اپنے آپ کو کن پوکھے نہ نہیں چاہتے اچھا ایک ایک میرے لاس کشن تھوڑی سی پوزیشن چینج کر لی کہ آپ کی تھوڑی آواز زونہ ڈسٹورٹ ہو رہی ہے تو اچھا اب تارال قادری صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جی کل انہوں نے چونکہ اس رپورٹ کے پبلک ہونے سے پہلے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے لوگوں کو سیول سوسائٹی کو وہاں آنے کے لیے کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں بھی اپنا میں بھی وہاں پہ ہوں گا اور میں بھی وہاں پہ جاؤں گا تو ایک بلکل ایسے رکھتا ہے کہ دھرنے والی کوئی شکل اختیار کر سکتی ہے تو ایسی صورت میں جبکہ گورنمنٹ نے رپورٹ پبلک کر دی ہے تارال قادری صاحب کو اب یہ کرنا چاہیے ایک دام لینا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ رپورٹ پبلک ہونے سے مقصد یہ ہے کہ کل پر کو سزا دے جا گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھرنا دینا چھوڑ کر دینا چلیں رائٹ ناظرین آپ نے بات سنی منظمہ صاحب کے بھی تو اس پر مزید بات کرتے ہیں ہماری جنرل صاحب سے کے ساتھ بات ہو رہی تھی انہی کی طرف واپس جائیں گے لیکن ایک مجھے بریک لینی ہے اور بریک کے دوران احسن محمود صاحب امامی طریقے جو رہنوا بھی ہیں اور تذیہہ کار بھی ہیں وہ اس وقت ہمارے پرگرام میں آ چکے ہیں ان سے موقف لیں گے کہ اب ان کی جماعت کا اس وقت کیا موقف ہے جبکہ رپورٹ جو آیا وہ گورنمنٹ کی طرف سے پبلک ہو چکی ہے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے اچھا جنرل صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ایڈمیشیٹیو میٹر ہے لوگ جب ڈیل کرتے ہیں اور اس میں منظر صاحب نے کہا کہ گھروں میں جا کے تو نہیں نا ایک ڈیل کیا جاتا تو بحصیت چونکہ آپ فوج سے ہیں تو بہت سارے اس طرح کی چیزیں بھی کل کرنے کا آپ کا موقع ملا ہوگا تو یہ جس طرح پولیس نے گورنمنٹ نے ڈیل کیا کیا یہ ایک ایڈمیشیٹیو میٹر تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو یہ بات مان بھی لوں کہ یہ ایک پیورلی ایڈمیشیٹیو میٹر تھا تو اس کے باوجود کیوں کہ میں نے خود بھی اپنی زندگی میں بہت دافہ اس طرح کے وائلنٹ مابز بھی دیکھے بہت سارے ڈیل بھی کیا سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی ایڈمیشیٹیو اس وقت ایجنسیز ہوتی ہیں دیکھتے ہیں کہ جو ماب ہے یہ وائلنٹ کتنے ہیں یہ کیا دیمیج کیا کرنے جا رہے ہیں کیا یہ کوئی گورنمنٹ پروپرٹی کو دیمیج کرتے گا یا اس کے موٹیوز کیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو مادل ٹاؤن کا ماب تھا کیا جنونلی اتنا وائلنٹ اور اتنا ڈینجرس تھا کہ وہ شباز شریف صاحب کے گھر میں جا سکتا تھا یا کوئی اور ہمارے کسی نیشنل ایسٹ کو نقصان دے سکتا تھا اگر یہ چیز نہیں تھی تو اس کے اوپر اگر ایک جو ہے وہ انلیمٹیڈ فورس یوز کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ پروڈنٹ نہیں تھا اچھا ایک اس میں تھوڑا ایڈ کر لی ہیں ایک عورت کی فوٹیج آپ نے بھی دیکھا ہوگا جسے پولیس والے ہیں پل کوئی ہوں پاس کھڑے پہ گولی ماری جو نہتی تھی وہ صرف گیٹ کے آگے کھڑی میں اسی کی طرف اشارہ کر رہوں کہ جب ماب میں اگر ان کے پاس فائر آمز نہیں ہیں وہ اتنا نقصان نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو اس طرح سے وائلنٹ لی ٹریٹ کرنا تھوڑا سا اٹ واس بینٹل بروٹل چلیں وہ بھی بات مان لیں کہ جو ایڈمیسیٹیو فورسز ہیں وہ غلطی کر سکتی ہے اس میں پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی وہ ایپسولیوٹلی انوالو نہیں تھی اس کا بیسٹ کیا ہوتا کہ جو ایک نامل لیکل کورس ہے تھی ویری نیکس دے جو بھی انوال لوگ تھے ان کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو ان کو ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے اور عوام کو بھی ایک میسیج چلا جاتا کہ یہ جو کچھ بھی انسیڈنٹ ہوا ہے یہ آنڈی میرٹ اس کو ڈیل ہونے جا رہا ہے اس میں انفرچونٹلی گورنمنٹ نے دیر ڈرائگ دی فیٹ انہوں نے ایف آئی آر نہیں کی اور کافی عرصہ تک نہیں کی یہاں تک کہ جو میں نے سنا کہ ایکس آرمی چیف کو اس میں انٹرفیر اسی طرح یہ جو آج ریپورٹ کی بات ہو رہی ہے وان مین ریپورٹ تھی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ دیر اینڈ دن اس کو پبلک کر دے تھے وہ بہت سارے لوگ ان کو ایکویٹ کرتے ہیں ہم گدور مان ریپورٹ نہیں ہوئی ایفٹ آباد ریپورٹ نہیں ہوئی وہ ہیں نیشنل ایشوز وہاں پر آپ کے نیشنل سیکرٹس جو ہے وہ ایڈ سٹیک ہو سکتے ہیں یہ ہے ڈمیسٹک ایشو پیورلی ہمارا اپنا انٹرنل ایشو ہے اس میں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ایبسولوٹلی کلین تھی تو ان کو چھپانے کی کوئی دورتی نہیں اور ابھی تو پبلک کی ابھی تو کی نا تو میں یہی کہوں گا کہ اگر گورنمنٹ کلین ہے تو وہ کیوں شک شکا کرتی ہے دوسری پارٹی کے لیے دوسری پارٹی نے بھی پوسٹ انسیڈنٹ میں جو کچھ ان کے سارے ایکشن ہیں وہ ان کو پیورلی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا اس میں بھی کچھ غلطیاں ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کا ایک رائٹ ہے جو ایک انسان جس کے ساتھ ایک ظلم زیادتی ہوتی ہے وہ فرسٹیٹ ہوتا ہے تو پھر اس سے آپ ایم بیلنس رییکشن ایکسپیکٹ کر سکتی ہے لیکن گورنمنٹ کو اس طرح سے نہ تو کمپوئیر لوس کرنا چاہیے نہ ان کو جو ہے اپنا بیلنس لوس کرنا چاہیے اور انہوں نے اس کو بڑے کول جو ایک کیلسلیٹر طریقے سے اب ابھی ایک رپورٹ جو ہے گورنمنٹ کے کہنے بھی بنی گورنمنٹ کے ہی جو اختیارات اس کو استعمال کرتے وہ بنی جو باکر نجوی کی رپورٹ ہے ساری اب اسی رپورٹ کو یہ ناکس کہہ رہے ہیں یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکزیکٹلی وہ ایشوز ہیں جو ان کو پارٹی بنا دیتے ہیں کیونکہ اگر ایک رپورٹ بنی ہے آپ نے اپوائنٹ کیا تو اس کو آپ رکھیں بعد میں لیٹ دی ایڈرز جو بھی لیگل ایکسپرٹس ہیں لیٹ دی کورٹس اس کو اینلائز کہ وہ فالٹی ہے یا وہ پرفیکٹ ہے یا اس میں جو کچھ بھی شارٹ فالٹ ہے وہ سامنے آ جائیں گی یہی میرا ایکزیکٹلی پوائنٹ آف ویو ہے کہ گورنمنٹ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے کے اگر اس سے آپ نے آپ کو یہ ڈیلنگ کر لیتے تو ان کے لیے کہ اس ایشو کو ٹیکل کرنا اور اسی طرح جو لوگ یہ تو آپ بات مانیں گے کہ جب چودہ نہتے لوگ مارے جائیں کوئی ایک بھی انسان کا قتل کرنا اس کا انصاف ہونا چاہیے یہ سوسائیٹی میں یہ انصاف نہیں ہوتا اس سوسائیٹی کو کوئی بھی آپ سیویلائز سوسائیٹی نہیں کہہ سکتے تو یہ تو کوئی اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی نہ ہمارے جو پلٹیکل لوگ ہیں وہ یہ بات کہیں کہہ سکتے ہیں نہ ایڈمسٹریٹیو لوگ کہیں گے کہ انصاف تو ہونا چاہیے ہاں دوسری بات آتی ہے کہ بھئی کیا ایک جو مرڈر ہے وہ قتل خطا ہے یا قتل جو ہے وہ انٹینٹلی کیا گیا وہ بات بات میں کورس اسٹیبلش کرتے ہیں وہ ایویڈنس پہ ہوتی ہے لیکن لیٹنی پرسیجر جو ہے پرسیڈ ایس پر تھی لا اچھا ایسن صاحب گورنمنٹ نے خود ایک ڈپیوٹ کی کس لوگوں کو ڈپیوٹ کیا اور اس پہ ایک رپورٹ بنی باکر نجلی صاحب کی پھر گورنمنٹ خود ہی آج اس کو چھپا لیا گیا پھر آج اس کو کہہ رہے ہیں ناکس رپورٹ ہے تو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں دیکھیں کہ ایف آئی آر جیسے ابھی انہوں نے بتایا جنرل صاحب نے کہ ایف آئی آر اس پہ کٹ گئی ہے اس میں دیکھیں کہ اس میں ملزمان کون کون سے ہیں اس کے بعد اس رپورٹ میں جو چھپانے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس میں نام ہے میہ شہباز شریف صاحب کا اس میں میہ شہباز شریف صاحب خود میڈیا پر تشریف لائے تھے اور انہوں نے آن لائن یہ آکے کہا تھا کہ میں اگر میرا اس میں کوئی انوالمنٹ اس کمیشن نے کوئی رپورٹ ایسی دی جس میں مجھے اس میں شامل کیا گیا تو میں خود بخود استیفہ دے دوں گا یہ ریکارڈنگ آپ نکال دے چلوال میں یہ انہوں نے خود کہا کسی زندگ کسی کے ذریعے کسی نمائندے کے ذریعے بیان نہیں دیا خود انہوں نے ٹی وی پر آ کر یہ بیان دیا کہ میں ہوں گی انہوں نے کہا کہ میرا اگر نام لیا گیا یا میرے پر شبہ کیا گیا تو میں سائٹ پر ہو جوں گا تو اب ایکچولی تو یہ اس رپورٹ آنے کا سب سے بڑا جو ایک نقصان انہیں پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنی اس بات کو نبھانے کے لیے جو انہوں نے پبلک کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کی انہیں استیفہ دینا پڑے گا وہ اس بات کو وہ صادق اور امین نہیں رہیں گے اگر وہ استیفہ نہیں دیتے یہ چیزیں آج نہیں تو آج رات تھی تو کل رات سے ہی یہ کلپس چلیں گے جب میاں شباشی صاحب نے خود ٹی وی پر آ کر یہ بات کہی کہ میں استیفہ دوں گا اچھا ہوتے شباشی صاحب ایک نکتہ اس میں ایک چوٹا سب میری اینڈ کرنے دیں کہ ایک بات بڑی کلیر ہے اگر اس میں سی ایم صاحب کا نام آتا ہے تو دیکھیں پوری دنیا میں جہاں انصاف کا نظام قائم ہے آج سے چودہ سو سال پہلے بھی دیکھ لیں آج بھی دیکھ لیں جہاں بھی دنیا میں قائم ہے جب کوئی ایکیوزڈ ہوتا ہے تو اس کو پھر اپنا عوضہ چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ وہ عدالت کی کاروائی کو فیس کر سکے اور یہ تو الزام قتل کا ہے جو دنیا میں اور ہمارے قرآن پاگم صاحب سے سنگید چورم ہے تو جو تو پھر جو اس میں ملزم نامزد ہو چکے ہیں یا جو ملزمان ہیں انہیں پھر اپنا حقوقی اس رپورٹ کو فالٹی کہہ رہے ہیں وزیر قانون تو اس رپورٹ کو فالٹی کہہ رہے ہیں دیکھیں جی وزیر قانون سے آپ کو پتہ ہے کیا پھر انہوں نے ایک سپٹ کیا پھر ایک انکوائری ہوئی پھر انہوں نے ایک دوسرا کمیشن بٹھا دیا یہاں تو اتنی کلابازی ہیں کہ جس کی حد نہیں اور دوسرا یہ دیکھیں انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس بھی دیکھیں تو سوائے ڈینائی کرنے کو چارہ کوئی نہیں ہے جب کسی پر فرد جرم آئیت کی جاتی ہے کسی ملزم وہ کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے تو اس کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ نہیں کیا پیٹ جیسے ملزمان کون ہے آپ کے خیال میں اس وقت کون ہے اس کیس میں دیکھیں جی اس میں جب یہ واردہ تو بھی تو جو پولیس نے کیا وہ آپ کے ٹی وی کیمروں نے ریکارڈ کیا ہے اس سارے چینلز نے لائف دکھایا ہے کہ کس طرح دس سے بارہ گھنٹے کس طرح ڈائریکٹ فائرنگ ہوتی رہی گوشہ دروت پر فائرنگ ہوئی بچیوں کو موں میں بندوق کی نالیاں رکھ کر گولیاں ماری گئی گھروں پر ڈائرنگ روم میں بیڈ رومز پر فائرنگ ہوئی لوگوں کو سریعام قتل کیا گیا اور دیکھیں یہ دوہزار سترہ ہیں وہ دوہزار سولہ دوہزار پندرہ یہ ایسی کوئی بات بھی جو آن ریکارڈ نہ ہو اور تیسری بات ہر چیز جو ہے وہ وائرلس پر آن ریکارڈ ہے اور وہ تمام پولیس افسران جو اس میں انوالفت ان کو بغا دیا گیا ملک سے وہ یہاں سے فرار ہیں دیکھیں کیا وہ از خود فرار ہو گئے حکومت کے بغیر کون فرار ہو سکتا ہے کسی کو کسی جگہ ڈیپٹیشن دے دی گئی کسی کو کسی تراسپرٹ کر دیا گیا ہر چیز کو دیکھیں ہر چیز کو اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی رہی اور اب وہ آشتہ آشتہ وقت آ رہا ہے کہ جب حکومت کی جو اداروں پر حکومتی گرفت ہے جس سے وہ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے عادی ہیں اپنی مرضی سے فیصلے کروا لیتے ہیں کوٹ اور کچہری کو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو مزاج ہے حکمرانوں کا وہ کوٹ اور کچہری کو اپنی مرضی مطابق چلانے کے عادی ہیں تو انہیں اب یہ مضابط کا سامنا آشتہ آشتہ کرنا پڑے گا کہ ان کے خلاف فیصلے آئیں گے اور جو اتصاف ہے اس کا بول بالا ہوگا آپ کے خلاف فیصلے آئیں گے اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں منظر نے بھی کہا بربریت کا ایک منظر کشی کی بربریت کا ایک سارا سانیہ تھا جو آپ لوگوں نے وہاں کمٹ کیا اب باقی ہے جی کہ اب اس بات کو چھوڑ دیں یعنی عورتوں کو موں میں رکھے سب کچھ ہو گیا انکواری ہو گئی اب آپ ریپورٹ پر آ جائیں سب کچھ چھوڑ دیں اب جو ریپورٹ کہے گی اب اس پر جانے ہیں انہوں نے بھی اس پر جانے ہیں ہم نے بھی اس پر جانے ہیں ان کا خیال نہ آپ کے قدرے قانون میں وہ ہی کہتے ہیں وہ بھی جو مجھے نہیں بتانا وہ بھی کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہوں گے ان کا اگر بہت سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ان کا بھی رائیڈر ہے عدالت میں دوارہ جانے کا اگر یہ دوسرے تحرور قادری کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف بات گئی ہے یا ان کی بات نہیں سنی گئی ان کا بھی حق ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ریپورٹ آنے کے بعد جو بھی قانونی طریقہ ہے وہ بھی قانونی طریقہ اختیار کریں وہ بھی قانونی طریقہ اختیار کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ملک میں ہنگامہ شروع کر دیں جب کوٹ نے آپ نے کہا کہ اسے پبلش کر دیں چلے پبلش ہو گئی بات ختم ہو گئی دیکھ لیں اگر اس میں کوئی گورنمنٹ کا آدمی مجرم ہے تو اس کے خلاف پھر جائے ہنگامہ نہ دیں نا آپ جب آپ سے ایک دیمانٹ کی جاتی ہے جس کا نام نیت رائیڈ ہے اگر اس کو احساب نہ ملا تو اس کو آپ موقع نہ دیں دھرنے کا آپ جو دیمانٹ کی جاری ہے آپ کو چھوٹا ہے آپ ملک میں اپنے احکام چاہتے ہیں آپ ساوچ کرنے اور احکامہ کے خلاف اس کے لئے کچھ نہیں ہے اس اپلیکیشن کو انٹرٹین کرنا چاہیے تھا اس پر احکامہ جاری آج آپ لوگ گئے تھے وہاں اپلیکیشن لے کے جی تو وہاں کیا سور دے آلتی سور وہاں جی دیکھیں جو سیکٹری داخلہ ہیں آزم سلیمان وہاں مجود نہیں تھے وہاں اپنا دفتر تھوڑ چھوڑ کر چلے گئے کیا انہیں یہ خبر دی کہ کتنا ایک اہم چلے گئے تھے آفیسر ہے کہیں گئے ہوں گے کہیں کام پر گئے نہیں نہیں یہ اتنی بچیزیں دیتی ہیں کہ ایک آفیسر آگی چلے گئے جب وہ دیکھ رہے ہیں جب اچھوڑیشنی بات ہے چالیس پنتاکس کا حدہ ایک چیز پر کبر کر رہے ہیں جب وہ لے کر جائے گا وہ تو پبلش کر رہے ہیں ایک خطر شائع کر رہے ہیں جو آپ نے رپورٹ لینی ہے وہ آلماس ایک رپورٹ آگئی ہے جو گورنمنٹ کا کلیم ہے وہی رپورٹ ہے اور اس وقت گورنمنٹ کی ویب سائٹس پر بھی موجود ہے اب جبکہ وہ رپورٹ ان پبلک ہو چکی ہے تو پھر اس وقت تارل قادری صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ وہاں خود جائیں گے ان کا بھی کنٹینر ہوگا اور وہاں ان کے لوگ بھی ہوں گے اسے والسوائٹی بھی آ جائے وہاں کھانوں کی بھی اپیل کر دی گئی ہے تو کیا اب ضرورت ہے اس کی لیکن جب تک قانونی کاروائی حسب زابطہ پوری نہیں ہوتی جتنے بھی چکمے دینے کے کوشش کیے جائے رہے ہیں گے اب چکمے میں آنے والی بات نہیں رہے گی اگر جو ہے اس کی ایک بقاعدہ اس کو فائل کیا گیا اس کے اوپر بقاعدہ احکامہ جاری ہونا چاہیے اس کو جو حسب زابطہ ہے قانون کے مطابق اس کو پبلک اس کے اوپر ایک لیگل ایکشن ہونا چاہیے ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں جب میں بات واپس آنگا تو جنرم انشاء صاحب کی طرف چلے گئے ان سے پوچھیں گے کہ اب جو طاول قادری صاحب کا اس وقت جو پروسیجر وہ لائن اف ایکشن لے رہے ہیں کیا اب وہ اس کی ضرورت باقی رہتی ہے جبکہ گورنمنٹ نے اس رپورٹ کو پبلک کر دی لیکن ایک بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گئے ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جنرم صاحب کیا لگتا ہے اگر طارق قادری صاحب وہاں جاتے ہیں پہلی دو بات ہے کہ اب جب کے رپورٹ آ چکی ہے ایک تو کیا ضرورت ہے ان کو وہاں جانے کی جس طرح کا انہوں نے اعلانات کی ہیں اور پوری جمع غفیر صاحب لے جانے کی ضرورت ہے وہاں پر دوبارہ میرے پہلے جواب کے ساتھ لنکٹ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے ایکشنز ہوں گے وہ بالکل ترانسپیرنٹ ہوں گے میرٹ بیسٹ ہوں گے تو یقیناً طارق قادری صاحب کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ایسن صاحب کی بات جو میں نے بھی سنا ہے کہ جو بہت سارے اگر ہم یہی مان لے جو کہ فرمایا تعالیم صاحب نے کہ جی یہ ایمیشیو تھا تو وہ جو ایس ملٹر پوسٹ پہ آفسرز تھے پولیس میں تھے ڈی ایم جی میں تھے ڈاکٹر توکیر صاحب کو انہوں نے ذکر کیا یا باقی جو پولیس آفسرز تھے وہ آج کہاں پر ہیں عام طور پر یہ سنا جاتا ہے کہ ان کو بہتر جو ایسنٹیوز دیئے گئے ہیں پایا بھی گیا ہے تاکہ وہ کہیں وعدہ ماف گواہ نہ بنیں یا کوئی ایسی بات نہ کر سکیں تو یہ جو شکوش بات ہیں جب گورنمنٹ خود پیدا کرے گی مجرموں کو آئینت دے گی تو ان کو آئینت دیتے جاتا ہے خود مجرم بن جائیں گے ابھی بن جائے گی کہ بن چکی ہے میں ابھی یہ بات اس لئے کٹیگریکلی نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ کیس جو ہے کورٹ میں ہے اور اس وقت تک وہ ملزم ہیں جب تک کورٹ فیصلہ نہیں کرتی تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجرم بن چکی ہیں لیکن اپینین یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے ایکشنز کی وجہ سے عوام کی بھی ان کے اگینسٹ بنتی جا رہی ہے اگر وہی بات ہے کہ پہلے دن اگر شہباز شریف صاحب سٹیپ آسائیڈ کر لیتے اور کہتے کہ جی میں آپ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرو تو میں کہتا ہوں کیا بات بلے بلے ہو جاتی ہسٹری میں لکھا جاتا اگر اس کے بعد وہ دوبارہ چیف منسٹر نہیں بھی بنتے تو آنے والی نسلیں بھی یاد کرتی ہیں کہ ہمارے ایک پولیٹیشن تھے انہوں نے یہ اس طرح کا انصاف نہیں لیکن ایک طرف تو یہ ہے نا کہ آپ اخلاقی طور پر سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں یا سٹیپ آسائیڈ ہو جاتے ہیں لیکن اگر ایک ایسی رپورٹ یا ایک ایسا کیس جو کسی کے گلے کا پھندہ انہیں بنتا نظر آ رہا ہے اس کو تو وہ اکومت میں بھی ہو تو کیوں چھوڑے گا وہ اکومت وہ تو بچنے کے لیے اکومت میں ہی رہے گا جی تو پھر تو اگزیکٹلی ہوئی بات ہے کہ وہ پھر مجرم کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر وقت آنے کے ساتھ وہ تو پھر وقت ہی بتائے گا کہ کیا جو ایک جو ہے جو پاورفل ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لے گا اگر اس نے کوئی غلط کام کیا بھی ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لے گا اچھا اگر تارو قادری صاحب اپنے کنٹینر کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کے نو سینٹر سیکیریٹی ایڈی قسم کا نو سینٹر ہوتا ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں دھرنا دے دیتے ہیں تو اس سے گورنمنٹ کی جو مشینری کی ورکنگ ہے خود سی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس پر کس طرح کے امپیکٹ لیا اثرات آپ دیکھتے ہیں پڑھیں گے اس پر یقیناً بہت منفی اثرات ہوں گے کیونکہ وہ ایک پبلک سیکیریٹ ہے جہاں پر لوگوں نے آنا جانا گورنمنٹ فنکشنلز نے اپنے بہت سرے اپنے فنکشن جو ہوتے ہیں پر فارم کرنے ہوتے ہیں اور سپیشلی اگر اس کو اس کے جو مجودہ وہ فیضاباد والا دھرنا کے بیکٹران میں دیکھا جائے تو یہ کہہ بہت ہی نیگٹیو امپیکٹ ہوگا سیکلوجیکلی جو ہمارے آفیشلز ہوں گے وہ اپنا جیوٹیز پر فارم نہیں کر پائیں گے اور جو لوگ آنے جانے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے بہت بڑی انکنویننس ہوگی گورنمنٹ کی ریٹ اور فنکشننگ نیچرلی اس پہ بہت ہیارا نیگٹیو اچھا پولیس ہے گورنمنٹ کے پاس تو پولیس ہوتی ہے نا جی ساری اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے کسی کو دھرنے سے روکنے کے لیے تو پچھلا سارا جو کچھ ہوا ہے گورنمنٹ کے خلاف دھرنوں کے والے سے ابھی تیری کے لیے بے کی تو اس وقت جو پنجاب پولیس جو روک سکتی ہے دھرنے کو کہ جی نہ ہو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے تو اس کا مرال آپ کہاں دیکھتے ہیں وہ گورنمنٹ کے آرڈرز کو کتنا کمانے گی میں اگر مجھے بھائی چانس موقع مل گیا ہے پولیس کی کردگی پہ بات کرنے کا مجھے ضرور ایک منٹ دیجئے آج اگر آپ دیکھیں تو کے پی کی جو پولیس ہے that is the best out of all provinces next best is بلوچستان and worst is پنجاب and سندh reason reason یہ ہے وہ دونوں پرونس ایسی ہیں جس میں گورنمنٹس ہینڈ چینج ہوتے رہے ہیں comparatively پولیس جو politicize نہیں ہو سکی یہ دو پرونس ایس ہیں جہاں پر پچھلے دس پندرہ سال سے continue ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ پرونس ایس کو رول کر رہی ہیں they went far and kill انہوں نے اس کو ایک جو ہے fighting force یا ایک law enforcing agency بنانے کی بجائے ایک اپنا subsurient جس طرح وہ people party کا دور میں انہوں نے پہلے ایک اپنی force بنائی تھی اس میں convert کرنے کی کوشش کی گئی جب یہ کر دیا جائے گا تو پھر یقین جانے کہ کوئی بھی law enforcing agency جو ہوتی ہے اس میں motivation نہیں رہتی وہ پھر ہر آدمی اپنی skin save کرتا ہے اور جب تک اس کو properly اور یہ ابھی میں یہ بھی میں بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ابھی آپ کو اس کو دور کرنے کے لئے کم کم دس سال اور چاہیے ہوں گے ٹھیک ہوگیا بھائی دعلم صاحب کیا کہتے ہیں ایک تو پنجاب پولیس پولیٹسائز ہو چکی اور شاید اس کا مرال بھی اتنا نہیں ہے کال کو دھرنا بیٹھتے تو سٹیٹیجی کیا ہوگی آپ کی دو باتیں بڑے امپورٹنٹ ہیں جی ایک تو انہوں نے کہا جی کے پی کے بھی کی پولیس بہت اچھی ہے ہو سکتا ہے لیکن اس لئے بھی اچھی ہو سکتا ہے ان کا معاشرتی جو ہے نا امپیکٹ اور طرح کا ہے یہاں اور طرح کا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے تو سوسائٹی کی نور ہاں بھی کوئی اس لئے اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ان کی حکومت کی وجہ سے ہوگئی ہے تو اس کا زندہ مثال ابھی آپ نے وہ دیکھ لیا ہے کس طرح عورت کو ننگا کر کے بزاروں میں پڑا ہے اور پولیس نے کیا کیا اور دوسری بات جو ہے دوسری بات دوسری بات کیا کہی ہے آپ نے دوسری یہ ہے کہ آپ کے پاس سٹیٹیجی کیا ہوگی پنجاب پولیس کا اگر مورال نیچے چلا جاتا ہے اور وہ دھرنے کو کیسے آپ ڈیل کیسے کریں جی جی دیکھیں جتنے ادارے ہیں جو سیکیورٹی کی ادارے ہوتے ہیں حکومت وقت کا حق کا اصل ہے کہ وہ سیکیورٹی لوگوں کو ان کی جو ازادی ہے جو ان کو کوئی کوشش کرے ڈسٹرب کرنے کی تو حکومت اپنا فرض سمجھتے ہوئے جو سیکیورٹی میئرز ہیں وہ لیتی ہے اس کے لئے جتنے بھی اس کے پاس ادارے ہوں وہ سب کو استعمال کر سکتی ہے ایسا آپ مجھے بتائیں میں تھوڑی سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا نو سینٹر ہے تمام گورنمنٹ چلنی ہے اگر طالب قادری صاحب کل کنٹینر لے کے چلے جاتے ہیں وہاں ہزاروں کا مجمع کٹھا ہو جاتا ہے تو کیا کیسے آپ گورنمنٹ فنکشن کیسے کرے گی یا پھر وہاں مزاری بات اگر پولس کچھ نہیں ان کو کہتی یا رپورٹ بھی نہیں دیتی تو یہ تو سلسلہ آگے بھی تو بڑھ سکتا ہے نا دیکھنے جی اسی لئے دیکھیں میری بات سنیں مرال بھی یہ بات بھی درست ہے کیسے ڈاؤن ہوتا ہے یعنی جو رہوٹنڈی میں ہوا اور اس طرح میں بھی جو ہوا یعنی کسی نے پولس جو ہے آگے بڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے بہت سی جگہوں پر کہ ایک جگہ پر وہ قدگن لگا دیتی ہے جب تک کوئی تسلیم نہیں کرے گا کہ ہم نے آرڈر دیا تھا چلے اب ہم نے کوٹ نے آرڈر دیا ہم نے مان لیا لیکن اس پر بھی دوسری طرف قدگن لگ گئی ہم نے ڈنڈل لے کر چلے گئے ہم نے بولٹ نہیں لی ہم نے فلاں چیز نہیں لی بات یہ ہے خدا کے لئے اس ملک پر رحم کریں جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے ایڈمیسیٹیو طور پر ان کو کام کرنے دے دیکھیں آرمی ہوتی ہے نا دوسری ملک کے ساتھ لڑتی ہے ادھر سے ایک بولٹ آئے نا دو بولٹ چلاتی ہیں کیوں کہ اس کا یہ فرض ہے یہ سیکیورٹی کرنا اسی طرح جو ملک میں اندوروں ادارے ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ جو طریقے کار موجود ہوتا ہے یعنی سوفرس طریقہ بھی لیتے ہوئے اس بات کو روکا جائے کہ دوسروں کی ازادی جو ہے وہ ان کے حقوق سلب نہ ہو یہ اداروں کا کام ہے بتائیے کہ بات پچھلا جو دھرنا اگر ہم تھوڑا سو اس کو ریوائنڈ کریں اپنی اس ساری فلم کو تو آپ کا دھرنا بڑا وائلنٹ رہا کیل لگے ڈنڈے جو تھے سٹیل کے کیل لگے جو آپ لوگوں نے وہاں پولیس اس کو مارا پیٹا اسلامباد میں وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں جو وائلنس ہوا اس میں بھرپور طریقے سے آپ کے لوگوں نے مقابلہ کیا تو کل بھی کیا اگر اس طرح کی سیٹیویشن ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی آپ کو روکنی کوشش کی جاتی ہے تو ڈنڈا بردار فورس ہوگی آپ کے ساتھ کیلوں لگی زیادتی ہوئی میں سامنگا رپورٹ ملنی چاہیے لیکن ایک عمل جو آپ کی طرف سے ہوا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں 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 یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے نمبر ایک تو میں بتا ہوں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں لوگ الگ ہیں خیبر پختونخواہ میں یہاں الگ ہیں لہٰذا نہیں میرٹ چاہے خیبر پختونخواہ اور پجاب اور سندوں وہ ایک ہوتا ہے یہ میرٹ پر نہیں چل رہے ہیں معاشرتی دانچہ دیکھیں یہ نمیرٹ نہیں نا معاشرتی دانچہ دبی ہوتا ہے آپ کا مریٹ نہیں یہ اس کا مریٹ ہے مہانہ بنا رہے ہیں دوسری بات اہاں گیا جی توقیر شاہ صاحب کہاں بگایا ہیں انہوں نے بتائیں یہ حکومت کے نمائندہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آج بتائیں کہ توقیر شاہ جو سیکٹی سیپ تھے اس دوسری بات یہ بتائیں کہ خون بہاب دینے کی کوشش نہیں کی خون بہاب دینے کی کوشش کی ایسین صاحب کل آپ کے لوگ کیل لگے ڈھنڈے لے کے وہاں جائیں ایک میں ارز کرتا ہوں جی دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوال تھا اس میں یہ بات اہم ہے کہ کیا وہ ایک اہم جگہ ہے لوگوں کے لیے اس کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے محاملات سلطنت چلیں گے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں جو پولیس ہوتی ہیں جب آپ ان کو صحیح آرڈر دیں گے تو کبھی بھی وہ اس کو ڈسوبے نہیں کریں گے جب آپ صرف اپنے تحفظ اپنی خواہشات کے لیے ان کو حکم دیں گے تو وہ پھر ڈسوبے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ حکومت جو ہے یہ دیکھیں کہ جو سر جو لوگ درنا دینے جا رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں محبے وطن ہے ایک سیاسی پارٹی ہے وہ درنا دینے جا رہی ہے تو اگر وہ قرآن من رہتے ہیں تو ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ پولیس درنا دینے جی دوسری ایک اور بات نہیں کرنا دی دیکھیں کہ آپ کوئی فلم نکال کے دے رہے ہیں یہ تو صرف چودہ قرآن کی بات ہو رہی ہے چوڑا سی کا قریب لوگ ہیں جو اتنے شدید زخمیں ہوئے ہیں وہ کسی کا بامولت کا آمین سے اپاہت ہو گیا ہے کوئی چاند سے اپاہت ہو گیا ہے ایسا ایسا صاحب چند مندے بھی تو زیادہ ریپورٹ لے سکتے ہیں ایسا صاحب چند مندے بھی تو رپورٹ لے سکتے ہیں جا گے نے بھی دیئے ہیں ابھی تک جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس سارے کوٹ کے مطابع اٹھائے گئے ہیں کوئی بھی غیر قانونی اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا یہ بھی جو ہے یہ اپیل ہم نے نہیں یہ اپیل گورمنٹ نے کی تھی جو مسترد ہوئی ہے گورمنٹ اس کے خلاف گئی تھی کہ نہیں جی ابھی بھی آج زہین قاضی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی ہم سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں دیکھیں وہ اگر قانونی بات کر رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں تو یہ یہ ان کی متشاہ ظاہر ہے کہ وہ اگر سپریم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سپریم کورٹ میں بھی جاتے تو ریزلٹ یہ ہی ہوتا ہے کیونکہ این قانون کے مطابق بہت شکریہ ناظرین اپنے پرگرام میں جو گیس ٹاؤن کی بات سنی بات ہی ہے کہ مارڈل ٹاؤن رپورٹ ہے یا مارڈل ٹاؤن کیس ہے یہ ایک ایسا پھندہ جو کسی نہ کسی گلے میں جا کے فٹ ہونا ہے یہ کس کے گلے میں فٹ ہوگا آنے والا وقت بتائے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اپنے مزبانے سنجھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ